ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ وَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُغْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ صحابہ کی شہادتیں بھی وہ سنت جو تئیس برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے روزانہ دکھائی دیتی ہے پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے غارِ حرا کے فوراں باب دکھائی دیتی ہے حجت الویدہ کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے وہ دعوت الاللہ کی سنت ہے جو نے پتھر بھی پرسائے گسیٹہ ہے تائیس کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے پیلوں پر خون تک جم گیا ہے کون ہے یہ اللہ کے رسول تاکہ کوئی امت ہی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا سلطگی کے ایند مجھتھار میں آ کر یہ کام کیا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدہ یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرو قفاف وثقالا وجاہدو بانوالکم وانفسکم فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْنُ الْأُخْلَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین عزیزانِ قرآنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے حوالے سے گدشتہ مرتبہ ہماری بعد مکمل ہوئی تھی فتح مکہ کے حوالے سے سرزمینِ عرب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہود کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہے اللہ کے ربی نے معاف بھی فرما دی اپنی جانی دشمنوں کو یازین آپ کا اخناقی رویہ لوگوں نے دیکھا اور وہ اسلام کے حلقے میں جوغ در جوغ داخل ہونے لگے لیکن اسی موقع پر کچھ لوگ جو تعصف کا شکار ہوتے ہیں اور جو کسی عادلانہ نظام اور اس کی دعوت کو قبول کرنا نہیں چاہتے اور اس میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں وہ اب بھی تلے ہوئے تھے اس بات پر کہ اس دعوت حق کو روکا جائے چنانچہ عرب کے کچھ پاکٹس کے اندر کہیں کہیں کچھ لوگ ایسے اب بھی موجود تھے اور خاص صورت اور ان میں دو قبائل بلو فقیف اور حواظن کے ایسے قبائل تھے کہ جو اب بھی اسلام دشمنی پر اپنے رویہوں کو سوار کیے ہوئے تھے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاب بھی اخدام کا فیصلہ کیا تاکہ مکمل طور پر اسلام غالب ہو جائے عرب کی سطح پر اور مکمل طور پر جوغ در جوغ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں شوال آٹھ ہجری کا یہ واقعہ ہے ہم جانتے ہیں فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری میں پیش آئی ہے اور یہ شوال آٹھ ہجری کا بیان ہے کہ غزوِ ہنین کا معارکہ پیش آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تیاری شروع ہوئی اور بارہ ہزار کا لشکر تیار ہوا یہ سب سے بڑا لشکر ہے اب تک کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں تیار ہوا اس سے کچھ ہی دنوں قبل فتح مکہ ہوئی دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ تھا اور اب بارہ ہزار ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ بات پیشے نظر رہے کہ ابھی نئے نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے کچھ اسلام کا غلبہ دیکھ کر اس کی شان و شوقت کو دیکھ کر تو تمام لوگوں کا جذبہ ایمانی ایک جیسے تو نہیں ہو سکتا ان میں وہ بھی تھے جو اصحابِ بدر ہوں گے وہ بھی تھے جو مہاجرین ہوں گے اور وہ بھی ہیں جو ابھی تازہ تازہ ایمان لائے ہیں ایسے ہی نئے آنے والے اتنی شان و شوقت دیکھ کر بارہ ہزار کا لشکر دیکھ کر کچھ گمان کرنے لگے اور وہ گمان یہ تھا جو زبانوں پر بھی الفاظ آ گئے کہ ہم پہلے کثیر تعداد میں نہیں ہوتے تھے بہت قلیل تعداد میں ہوا کرتے تھے تب بھی ہم غالب آ جاتے تھے آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے آج جبکہ ہماری تعداد اتنی کثیر ہو چکی ہے ایمان کچھ کمزور ہوگا ابھی تاریخ و تربیت کے مراہن سے گزرے نہیں ہیں تو اللہ نے بھی توجہ دلائی ہے سورہ توبہ کی آیت امبر پچیس میں اِذْ اَعَجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ تمہاری کثرت پر تمہیں تعجب ہو گیا تھا یعنی تمہاری کثرت تمہیں بہت امدہ لگ رہی تھی توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ اہل ایمان کے توقع اور توجہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے نہ کہ اپنی قوت بازو اور اپنی تعداد اور اپنی تیاری پر چنانچہ اس موقع پر ایسا ہوا کہ یہ بارہ ہزار کلشکر آیا تو ہے میدان میں لیکن ثقیف اور احواز ان کے قبائل وہ پہاڑیوں پر موجود تھے اور پہاڑیوں پر سے انہوں نے تیر برسانہ شروع کیے اور شدید بھگدر بچی ہے مسلمانوں کے درمیان یہ وقتی طور پر ایک شکست تو نہیں کہنا چاہیے وقتی طور پر ایک مغلوبیت کا معاملہ تھا جو مسلمانوں پر تاریخ کیا گیا اللہ کی طرف سے یہ بھی تربیہ ضروری تھی کہ کہہ بھی اپنی تیاری کو دیکھ کر اپنی تعداد کو دیکھ کر کوئی گھومن پیدا نہ ہو جائے کوئی تکبر دلوں کے اندر نہ آ جائے بلکہ ہر حال میں مومن کی توجہ خواہ وہ خوشحالی میں ہو یا تنگدستی میں خواہ اس کی تعداد اور اس کی جماعت کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو ہر حال میں توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی طرف رہنی چاہیے چنانچہ اولاں تو یہ ہوا کہ بھگدر مچی ہے اور کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے ایسے میں اللہ کے نبی کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اے لوگوں الی عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹ نہیں بولتا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ پکارنا تھا اللہ کے رسول کا کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لوگوں نے لبی کہا صحابہ کرام نے مسلمانوں نے اور پھر جم کر مقابلہ کیا ہے یہاں تک کہ ان دونوں قبائل یعنی تقیف والوں کو اور حبادن والوں کو فرار ہونے پر مجبور کیا گیا یہ فرار ہوئے اور طائف کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لینے کی کوشش کی اللہ کے رسول وہاں تک پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور طائف کا کئی دنوں تک آپ نے محاصرہ فرمایا بارحال جب یہ تیہ ہو گیا یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہ سر نہیں اٹھا سکتے تو اللہ کے رسول وہاں سے چل دیئے لیکن خوبصورت عمل پر اس محاصرے کا اختتام ہوا اور وہ اختتام کیا تھا وہ خوبصورت عمل کیا تھا اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمنوں کے لئے بھی نفرت نہیں ہے ان کے لئے بھی ہدایت کی دعائیں ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم این جنگ کے میدان میں محاصرے کے موقعے پر بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں طبیت اور اب نے کہا ہے نا سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات میں وَمَا أَرُسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہ محاصرہ مکمل ہوتا ہے اور قلع قبع ہو جاتا ہے ان دونوں قبائل کا اور گویا کہ جوگ در جوگ والی بات کامل ہو جاتی ہے اور سرزمین عرب پر اللہ سبحانہ وتعالی کا دین غالب ہو جاتا ہے لیکن عزیدانِ گرامی سوال یہ ہے کہ کیا جد و جہد مکمل ہو گئی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو گیا کیا اس سے آگے کرنے کو کچھ اور نہ تھا اس سے آگے کوئی اور مقاصد نہ تھے جواب نفی میں ہے اور وہ نفی اس معنی میں کہ یقیناً اس سے آگے بھی کوئی مقصد تھا اس سے آگے بھی کوئی کرنے کے کام تھے اس سے آگے بھی بڑھنا تھا اور وہ وہی بات ہے جو نشستوں میں کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کے لئے بھیجا گیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشیر یعنی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور ندیر یعنی خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا آپ کے رسالے تمام انسانیت کے لئے یہی بات آپ سے کہلوائی گئی سورہ العراف آیت نمبر 158 میں قُلْ يَا يَوَنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِيعًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اللہ کے رسول کی رسالت تمام انسانیت کے لئے تو آپ کے یہ مشن آپ کی جد و جہد صرف عرب کی سرزمین کی حد تک نہیں تھی بلکہ اس کو اس سے آگے بڑھنا تھا کل دنیا تک اس کو جانا تھا چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحوی تعلیم اور اس کے نتیجے میں عرب کی سرزمین پر برپا ہونے والے انقلاب کی توسیع یعنی ایکسٹینشن کا عمل شروع ہوا سورہ توبہ کی آیات میں گیارہ رکوع پر مشتمل پورا تفسرہ آتا ہے اگلے غزوہ کی حوالے سے جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے غزوہ تبوک سن نوہ ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا اور یہ اب غزوہ ہو رہا ہے سلطنت رومہ کے خلاف اور یہ آخری غزوہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا روم کی سلطنت کے خلاف یہ غزوہ ہے جس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ آپ صرف عربوں کے لئے نہیں تھے تمام انسانیت کے لئے تھے آپ کی جد و جہد صرف عرب کی حد تک نہیں تھی تمام انسانیت کی حد تک تھی آپ کا یہ مشن صرف عرب کی حد تک نہیں تھا دین کے غلبے کا بلکہ تمام انسانیت تک یہ مشن جادی ساری رہے گا اس کا آغاز خود آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا اور روم کی سلطنت جو عرب سے باہر تھی اس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخدام کا فیصلہ کیا اس کی وجہ بھی تھی ہم پڑھ چکے ہیں جنگ موتہ کے حوالے سے تین حضار صحابہ ایک طرف تھے رضی اللہ عنہ مجمعین اور دو لاکہ نشکر تھا رومی فوج کا لیکن دو لاکہ نرغے سے خالب بن ولید رضی اللہ عنہ بحفاظت نکال لائے تھے تین ہزار صحابہ ایک رام کی اکثریت کو کچھ شہید بھی ہو گئے تھے اس کا غم تھا رومیوں کو کہ اتنا چھوٹا تھا لشکر اور اس کو مٹا نہ سکے ختم نہ کر سکے اس کا انتقام لینے کا ارادہ کیا ہر قل نے جو کہ روم کا بادشاہ تھا اس وقت اور مسلمانوں انخلاف تیاری کرنا شروع کی وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بڑھتے بڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے عرب تک پھیل چکی ہے تو کل یہ ہمارے لئے کوئی خطرہ نہ بن جائیں چنانچہ اس نے تیاریاں کرنا شروع کی لاکھوں کی فوج جمع کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم ہوئی اور اللہ کی منصوبہ مندی بھی تھی کہ آپ تیاری کریں اور اعلان جنگ کریں روم کی سلطنت کے خلاف اور اللہ کے دین کے اس انقلاب کو اور ایکسٹینڈ کریں اس کی اور توصیح فرما دیں چنانچہ آپ نے عام اعلان فرما دیا اور پہلی مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ اعلان ہوا ہر ایک کو نکلنا ہوگا انفرو خفافوں و ثقالا نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجل کمزور ہو تب بھی نکلو طاقت زیادہ ہے تب بھی نکلو دل چاہ رہا ہے تب بھی نکلو دل لا چاہے تب بھی نکلو یہ فرض عین کے درجے میں آ گیا ہر ایک کے نکلنے کی پابندی لگا دی گئی اور یہ پہلی مرتبہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا تیس ہزار کا لشکر تیار ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن یاد رکھئے بڑا مشکلات کا دور تھا جس میں غزوِ طبوک کا معاملہ پیش آیا شدید گرمی کا معاملہ تھا کچھ قہد کے بھی حالات پیدا ہو رہے تھے خجور کی فصل بھی تیار ہوا چاہتی تھی جس کو اتاریں گے نہیں تو فصل برباد ہو جائے گی سفر بھی میلوں کا تھا سیکڑو میل کا سفر تھا اور بتایا گیا ہے کہ ایک اونٹ پر اٹھارہ افراد باری باری سواری کرتے تھے ایک خجور ایک دن میں تین صحابہ کے لئے ہوا کرتی تھی اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ خجور میں کتنے وائٹمینز اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے لیکن ایک خجور تین صحابہ کے لئے پانی کم پڑ جاتا تھا تو اونٹوں کو زبا کیا جاتا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ اونٹ میں پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا یہ وہ مشکلات تھیں جن کے دوران یہ حکم آیا ہے اللہ کے راہ میں نکلنے کا ایسے میں منافقین ہمارے سامنے آتے ہیں یہ لوگ رہے ہیں اس مخلص مسلمانوں کو مت نکلو گھرنی بڑی شدید ہے اللہ تعالی نے جواب دیا ہے قل نار جہنم اشد حرر لو کانو یعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے جہنم کی آگ زیادہ شدید تر ہے کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں آج ہمیں جہنم کی آگ یاد ہے اور آج اس سے بچنے کے لئے کیا ہم میدان عمل میں نکلنے کو تیار ہیں اللہ ہمیں جائزہ لینے کی اور جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو منافقین کو تو جان جاتی بھی دکھائی دی وہ گھروں میں بیٹھ رہے جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیئے نکلنے سے گریز انہوں نے اختیار کیا ہاں چند مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے جن کا ذکر سورہ توبہ میں آتا ہے اور پھر ان کی معافی کر بھی اعلان بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کر دیا گیا بارحال تیس ہزار کے رشکر کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور بیس دن تک آپ نے تبوغ کے مقام پر قیام فرمایا ہے لیکن ہر قل اور رومی فوجوں کی ہمت نہ ہو سکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے کی ایک تو روب اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا دوسرا وہ دیکھ بھی چکے تو ان کے سمجھ میں بات آگئی کہ دو لاکھ کے سامنے تین ہزار مسلمان تھے یہ دو لاکھ ان کو ہرانا سکے ختم نہ کر سکے تو اگر ہم نے مسلمانوں کے خلاف کو اقنام کرنے کی کوشش کی تو ہمارا نقصام نہ ہو جائے یہ روب اور دھاک اللہ نے ان کے دلوں میں بٹھا دی اور وہ ناکام لوٹ گئے اور ان کے ہمت نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک تبوک میں رہے اور کچھ تجارت بھی مسلمانوں نے کر لی اور اردگر کے قبائل سے تعلقات بھی قائم ہوئے کچھ معاہدات بھی اللہ کے رسول نے کیے ان سے واپسی پر منافقین پر نقیر کی گئی یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی اسطلاح میں منافقین کون لوگ ہیں منافقین مسلمان بھی تھے کلمہ پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے لیکن اس طرح کے جب مواقع آتے تھے تو پیچھے اٹھ جاتے تھے جب جان کا مطالبہ آتا تھا اور مال کا مطالبہ آتا تھا جہاد فی سبین اللہ اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کیلئے پکارا جاتا تھا بھاگ جائے کرتے تھے یہ منافقین قرآن کی اسطلاح میں واپسی و شدید نقیر اللہ کے طرف سے ان کے لئے آئی ہے کہہ دیا گیا آئندہ ان کا کوئی مال قبول نہیں کیا جائے گا آئندہ کسی جنگ کسی غزوہ میں یا اور کسی رڑائی میں ان کو شرکت کا موقع نہیں دیا جائے گا آئندہ اللہ کے نبی ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے ان کے لئے دعا استخفار بھی نہیں کریں گے یہ شدید سزائیں ہیں جو منافقین کے لئے بیان ہوئیں لیکن پھر یاد کر لیجئے منافق کون قرآن کی اسطلاح میں جو دین کو سمجھ لے انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہود جس کے سامنے آ جائے لیکن وہ فرار اختیار کریں اس کو دنیا محبوب ہو جائے جان و مال محبوب ہو جائیں اور وہ اللہ کے دین کے راہ میں نہ نکلے اس کے لئے جد و جہود نہ کریں آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج اب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربا ہے آج ہمیں افسوس ہے اس دین کی مغلوبیت پر کہ آج ہم نکلیں گے اللہ کے راہ میں جان و مال کی محبت کے مقابلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی جد و جہود کو محبوب رکھیں گے اللہ مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جد و جہود میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے پھر وہ مخلص صحابہ جن میں قعب بن مالک بھی ہیں حلال بن امیہ بھی ہیں مرارہ بن ربی بھی ہیں ان پر نکیر بھی آئی ہے ان کا بائیکارٹ ہوئے پچاس دن تک لیکن خلوص تھا منافقین کی طرح بدنیت ہی نہیں تھی بلاخر ان کی معافی کا بھی اعلان کر دیا گیا اور تنبیہ کر دی گئی کہ اللہ کے دین کی تقاضی کو ہمیشہ اوپر رکھنا چاہیے اور کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے یہ غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک عرب سے بہار نکل کر بیرون عرب اللہ کے دین کے انقلاب کی توسیع اور ایکسینشن کی جد و جہود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش شروع فرمائی اور ہم جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن کے دور تک آدھی دنیا پر اسلام غالب ہو چکا تھا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ کل روحِ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا اس لیے کہ آپ کی زندگی کا مشہن ہے دین کا غلبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسالت تمام انسانیت کے لیے تو انشاءاللہ اللہ کا یہ دین کل کی کل زندگی پر یعنی نظام زندگی پر کل کی کل زمین پر غالب ہو کر رہے گا اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اس کی جد و جہود کی توفیق عطا فرمائے سن نو حجری میں حج کا زمانہ آیا حج کی فرضیت بھی آ گئی لیکن یہ سن نو حجری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا اور ان کے روانگی کے بعد سورہ توبہ کی چند آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تاکہ لوگ جو پورے عرب کی کونے کونے سے آرے ہیں ان کے سامنے یہ اعلانات کر دیے جائیں سورہ توبہ میں میں اس کا ذکر آتا ہے اور احادیث میں اس کی وضاعت آتی ہے اعلانات یہ تھے ہر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لئے جنت میں کوئی حصہ نہیں شر کا خاتمہ ہو جائے گا آئندہ سال مشرقین کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی نہ کوئی برہنہ تواف کرے گا اور قابع کا انتظام بھی اہل ایمان کے ہاتھ میں ہوگا یہ اعلانات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بجوا کر کرا دیے گئے سن نو حجری کے حج کے دوران اس کے بعد سندس حجری آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ میرا حج پر جانے کا ارادہ ہے یہ سننا تھا کہ کونوں کونوں سے اہل ایمان جمع ہو رہے ہیں اور مشہور روایت کے مطابق سب اللہ کے قریب صحابہ اکرام اس مقام پر آ رہے ہیں اللہ ہی ان کی تعداد کو بہتر طور پر جانتا ہے مشہور بات یہی بیان ہوتی ہے یہ حجد الودا ہے پہلا اور آخری حج ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ دین کے عبادات کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بار بار کہتے تھے خضو عمی مناسی کا کن مجھ سے اپنے حج کے مناسی کو سیکھ لو آپ نے تواف کر کے بھی دکھایا دیگر ارکان حج ان پر عمل درامت کر کے دکھایا تاکہ حج کی ادائیگی تمام لوگوں کے سامنے ہو اور لوگ حج کرنے کا طریقہ بھی آپ سے سیکھ لیں آپ بڑی اہم ہدایات بھی اس موقع پر دیتے رہے اور مشہور خدبے میں جو مشہور باتیں آپ کی آتی ہیں خدبہ حجت الودا میں ان میں سے چند ایک یہ ہیں آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں یہ تعصب کی عسبیت کی کلاس ڈسٹنکشن کی نفی فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بالتقوی تقوی جس میں ہوگا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو احتمام کرے گا اس کا مقام اللہ کے نگاہوں میں اوچا ہے ادروائس کسی کمب قبیلے میں پیدا ہو جانا کسی مخصوص خاندان میں پیدا ہو جانا اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی بات کی جیسے مردوں کے حقوق ہیں آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق بھی ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ کا نام لے کر تم اس سے نکاح کرتے ہو کل اللہ کے سامنے ان کے مطالق تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی غلام اور کنیزوں کے حقوق بتائے کہ جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا آپ نے فرمایا جو خود کھاؤ انہیں کھلاو یہ ملازمین کے لئے نہیں لیکن غلام اور کنیزوں کے لئے ہے جو خود پہنو انہیں پہناو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ممانیت کا اعلان کیا اور اپنے خاندانی لوگوں کے حوالے سے کہا کہ جس جس کے سودی معاملات تھے میں سب کے سود کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا جیسے یہ مقام مکہ محترم ہے جیسے یہ مہینہ محترم ہے یہ دن محترم ہے اسی طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی عزت و عابرو بھی محترم ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا دیکھو میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا قرآن کو تھامے رہو گے کبھی گمرا نہ ہو گے اس موقع پر یہ آیت بھی آئی قرآن کا اعلان بھی ہوا سورة المائدہ کی آیت نمبر تین میں اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا تو غار حرا سے جو بات شروع ہوئی وحی الہی کا نزول شروع ہوا آپ غار حرا کیوں تشریف لے گئے تھے زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے زندگی کے حقائق کیا ہیں اس ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا انسانیت کی اصلاح کیسے ہوگی معاشرے کا انتشار کیسے ختم ہوگا ان مسائل کے حل کے لئے تنہائی میں چلے گئے اللہ نے اقراء سے بات شروع کی اور اب دین کو مکمل کرنے کا اعلان ہو گیا اليوم اکبلت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا واتممتو علیکم نعمتی اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی یہ دین ایک نعمت ہے اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے اس کی تکمیل کا اعلان فرما دیا گیا حجت الودا کے موقع پر یہ تانیمات اللہ کے رسول لے دی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک سوال کیا صحابہ کرام سے اللہ البلغتو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا مجھ پر ذمہ دادی تھی نا انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کیا میں پہنچا چکا ہوں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واجمعین نے بیخ وقت کہا یقیناً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا نصیحت کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف گوئے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم مشہد اے لا تو گوارے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے دین کی زمہ داری ادا کر دی ہے یہ زمہ داری کا بوجھ تھا اللہ کے رسول کے کاندوں پر آپ نے گواہی لے لی پھر آپ نے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَلْيُبلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ آج تم میں سے جلو یہاں پر موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں مسائل کے حل کے تلاش آپ کو غارِ حیرہ میں لے گئی قرآن کا نزول شروع ہوا اکیل محمد کھڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ ہے امت آپ کے سامنے موجود ہے اپنی ذمہ داری کو آپ امت کے حوالے کر گئے وہ پیغام جو مجھے ملا میں تم تک پہنچا چکا ہوں تم اس کی گواہی دے رہے ہو اب تمہارا فرد ہے تمہاری ذمہ داری ہے اس پیغام کو تم انسان یہ تک پہنچانے کی کوشش کرو یہ حجت الویدہ جہاں پر یہ ذمہ داری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندوں پر تھی وہ آپ کے اور میرے یعنی امت کے حوالے کر کے گئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان کے رامی آج ہم بھی مسائل کا شکار ہے جو حالات چودہ سو برس پہلے تھے وہ حالات آج بھی موجود ہیں آج بھی یقیموں پر ظلم ہیں آج بھی عورت کے ساتھ ظلم ہیں آج بھی کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے آج بھی بے انصافی موجود ہے آج بھی سوت خوری موجود ہے آج بے حیائی موجود ہے آج بھی جس کی لاتھی اس کی محس کا قانون موجود ہے آج بھی اللہ کے انکار کرنے والے موجود ہیں آج بھی اللہ کی تعلق کے مقابلے میں اپنے ذاتی اور انسانی قوانین کے نفاظ کرنے والے موجود ہیں مسائل تو آج بھی ہیں کیا آج ہمیں غارہ ہرا جانا ہوگا قطعا نہیں اللہ کے نبی چلے گئے تھے اللہ کے نبی کو حل مل گیا قرآن کا نزول شروع ہو گیا اور دین عطا کر دیا گیا اور دین مکمل کر دیا گیا ان مسائل کا حل اللہ کی کتاب میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں ہے اب یہ ذبہ داری کہ یہ حل انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے ہم خود قرآن کو سمجھے اس پر عمل کریں اللہ کے رسول کے عصوا کی پیروی کریں دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلابی جدو جہت فرمائی کہ بالفعل اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا کانٹے بھی برداشت کیے پتھر بھی برداشت کیے خون بھی دیا صحابہ کی جانے بھی دیں دین کو غالب کر کے دکھایا تو انسانیت کو سکون میسر آیا انسانیت کو انصاف میسر آیا یہ ہے صیرت کے حوالے سے جو آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ ہمیں ذمہ داری کا یقین عطا فرمائے اور اپنی جان و مال اس کی ادائیگی میں لگانے کی کھپانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین